اسلام علیکم دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک اور با برکت نام سے چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں تیتر ہیں میرے صبح صبح کھیل رہے ہیں ناشتے کے بعد کا ٹائم ہے ناشتہ ہو چکا ناشتے کے بعد کی روٹین آپ کو بتاتی ہوں یہ میہ میٹھو ہے ہمارا تھوڑا روٹھا روٹھا ہے تھوڑا پھولا پھولا میٹھو میہ میٹھو میٹھو میہ میٹھو میہ میٹھو نہیں ہے اس کا ارادہ بولنے کا بیٹا ہے میرا چھوٹا ہے کریٹے کلاس میں پریکٹس کر رہا ہے اپنی اور یہ دیکھیں میں نے سارے بطن دھوئے تھے اور یہاں چائے والا جو ہوتا ہے یہ تو ہمیشہ سنک میں ہی ملتا ہے اور اس کی جو پلیٹ کے اوپر یہ بالائی کسی نے اتار کے رکھی ہوتی رہا ہے یہ مجھے زہر لگ دی ہے کچن بھی تھوڑا ابھی سیٹ کرنے والا ہے بلکہ ساری صفائی ہی کرنے والی ہے کیونکہ ناشتے کا جو کھلارا ہے نا وہ کافی زیادہ ہو گیا ہے اور چولہ بھی بہت گندہ ہوا ہے تو اس کو صاف کرتے ہیں بلکہ ساری صفائی میں بعد میں کرتی ہوں پہلے میں بنانے جا رہی ہوں دوپہر کے لئے کچھ اچھا سا تو تبا مجھے بھی چاہیے میں نے اس کے اوپر بھوننا ہے اس کو کیا کہتے ہیں دھنیے کو دھنیا بھون لیتے ہیں اور باقی چیزیں تیار کرتے ہیں کیونکہ آج کا کھانا بہت ہی مزے دار بننے جا رہا ہے تو سب سے پہلے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن بھی تباہ دیں تاکہ نئی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچیں آج کی ویڈیو ادن کے کیمرے سے شروع کرتے ہیں چلیں بھی کلک کریں جی تو ایک کلو بڑا گوشت لیا ہے اچھے سے دھو کے اسے کچھی ہانڈی میں میں نے ڈال لیا ہے سبز مرچیں تین عدد کٹ کے اس کے اندر شامل کی ہیں لہسن کے دو جوے دو لہسن یعنی کی جو ہے نا وہ چھیل کر وہ میں نے ڈال لیا ہے اور پیاز ڈال لیا ہے آپ کو آج میں بتاؤں گی کہ آلو میٹھے کیوں بنتے ہیں آلو کو نمک لگا کے دھویں تب بھی آج کل میٹھے ہی بنتے ہیں ہلدی ڈال لیا ہے یاد رکھے گا ہلدی یہاں آدھی ڈال لیا ہے آدھی ہلدی ہم بعد میں گریوی میں ڈال لیں گے اور نمک بھی یہاں ہم ہاف ہی شامل کریں گے اور پانی شامل کر کے ڈھک کے ہم اسے پکنے کے لئے رکھ دیتے ہیں آلووں کا میٹھا پان ختم کرنے کے لئے آپ اچھا سا گرم پانی لے کے اس میں نمک ڈال کر آلووں کو بھگو کر رکھ دیں آلو کبھی بھی میٹھے نہیں بنیں گے اب اچھی سی گریوی بنانے کے لئے کونڈی میں میں نے لیئے چار سے پانچ ریڈ مرچیں اور زیرہ زیرے میں دو لانگ اور ایک بڑی لائچی کچھ کالی مرچ تھی اس کے علاوہ جو میں نے دھنیا بھوننا ہے وہ اس میں جائے گا اور ایک عدد جائے گی اس میں لائچی چھوٹی یہ چیزیں آپ اس میں شامل کیجئے گا میرے حساب سے آپ گریوی بنا کر دیکھئے گا آلو شوربہ بنانا ہے آج ہم نے اور دہی میں یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہم نے شامل کرنی ہے یاد رکھئے ان کو بہت باریک نہیں پیسنا ہے ان کو موٹا موٹا کوٹنا ہے بہت باریک اگر ہم نے پیسنا ہوتا تو ہم اس کو گرائنڈر میں وہ کر لیتے تو اس کو ہم نے ذرا موٹا اور دردرا رہنے دینا ہے اس کے بعد جو باقی ہمارے ہاف مسالے تھے سرخ مرچ تو تب ہم نے ڈالی نہیں تھی تو اب سرخ مرچ اور باقی کی حلدی اور نمک ادرک پاودر اور ٹوماتر مرچ جو ہے وہ ہم اس میں دہی میں شامل کر کے رکھ لیں گے آہستہ آہستہ آگ پہ گوشت ہمارا پاک رہا تھا اور پکتے ہوئے دیکھیں پانی ختم ہو گیا ہے اور جو ہے گوشت اچھے سے گل گیا ہوا ہے یہ تقریبا 20 سے 25 میٹ لگتے ہیں اس کو گلے میں اور اس کے بعد اب ہم اس میں گھی شامل کریں گے گھی شامل کر کے ہم یہ جو تمام تیار مسالے ہیں یہ شامل کریں گے آپ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور سٹیپ بائی سٹیپ فالو کیا کریں آپ اس طریقے سے آلو گوشت کی گریوی بنا کر دیکھئے گا یہ بہت مزے کی بنے گی اب ہمارے گرم پانی اور نمک میں دھولے ہوئے آلو جو ہیں وہ ہم اس میں شامل کر کے اچھے سے بھون لیں گے اور کیونکہ میں اسے کچھی ہانڈی میں بنا رہی ہوں اس کو پانی ڈال کر تھوڑی دیر کے لیے دم پر لگائیں گے یہ دیکھیں پانی ڈال کر میں نے اسے پکنا رکھ دیا ہے فیلحال اس میں اتنا سارا پانی آپ کو لگے گا یہ دیکھیں لیکن یہ ہے کہ جب یہ پک جائے گا تو یہ بالکل اچھی سی گریوی رہ جائے گی اور بہت ہی مزے کا سالن بنے گا میری آج کی ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائی بھی آپ ضرور کر دیں یہاں پر آپ مسالہ ڈالیں دھنیا کا آج کل موسم نہیں ہے ہمارے ہاں نہیں مل رہے تو بڑی مارکیٹ میں ملتا ہے ہمارا علاقہ چھوٹا ہے سالن بہت ہی مزے کا بنے بڑی مزے جو eligible ہی مزے جاتا ہے